ناظرین اکرام سلیمان خان تور صاحب آئیے مل کر استقبال کرتے ہیں حکیم صاحب کا تمام ناظرین کے طرف سے اور ہماری پوری ٹیم کے جانب سے بھی صبح خیر حکیم صاحب جی جی استقبال حکیم صاحب آپ کا پرتپا خیر مقدم شکریہ جزاک اللہ ناظرین ایک چھوٹے سے قصے سے اپنی پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ حکیم صاحب کا خوبصورت کلام آپ سب کے پیشے نظر ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے پہلو بے شمار ہیں انگنت ہیں اور ہر ایک واقعہ ہمارے لئے زندگی میں قابل تقلید بھی ہے مشل راہ بھی ہے ایک چھوٹا سا قصہ گوشت گزار کر رہے ہیں حضرت سلمان فارسی نے اسے ربایت کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تیزیم سے نکلے مسجد سے مجھے بھی ساتھ لیا حضرت بلال بھی ساتھ تھے اور ایک ضروری کام بہت ضروری کام درپیش تھا تو انہوں نے کہا کہ جلدی سے چلو میرے ساتھ ایک ضروری کام ہے تینوں چلے راستے میں دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت رو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس رک گئے اور کہا کہ اممہ کیا باتیں کیوں رو رہی ہو کہا غریب ہوں اور غریبی سب سے بڑا جرم اور گناہ ہے میری مالکن نے مجھے تیل لانے کے لیے پیسے دیئے تھے برتن جو تھا جس میں میں نے تیل لیا تھا وہ کافی وزنی تھا میرے ہاتھوں میں اب اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اس کو اچھی طرح سمحل سکتی سے پہلے کہ میں اسے سمحلتی وہ گر گیا اور سارا تیل ریت میں اور مٹی میں جذب ہو گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کتنی کا تھا کہا وہ کہ پانچ درہم کا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بھیجا اور کہا کہ مطلوبہ رقم لے کرو حضرت بلال جلدی سے گئے پیسے لے کر آئے رسول اللہ نے دوبارہ اسے تیل لے کر دیا اور کہا کہ اب جاؤ پھر رونے لگی رسول اللہ نے پوچھا کیوں رو رہی ہو اب کیا بات ہوئی تو کہا میری مالکن بہت سخت مزاج ہے وہ ناراض ہوگی کتنی دیر کیوں لگا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ گئے اس کے مالکن کے پاس دروازے پر دستک دی باہر نکلی دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والے شخص کھڑے ہوئے ہیں ساتھ میں دو لوگ اور بھی ہیں اور اس کی نوکرانی بھی ہے پوچھا کیا معاملہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا معاملہ بتایا اور کہا کہ اس پر سختی نہ کرنا یہ کمزور بھی ہے زیف بھی ہے اور عمرہ سیدھا بھی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دے کر ساری باتیں بتا کر جب جانے لگے تھوڑا سا آگے بڑھے تو اس مالکن نے اپنی خادمہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے کہتے لگی میں بھی نہیں جانتی تو ان دونوں خواتین نے وہی پر حضرت بلال تھے ان سے پوچھا کہ یہ کون ہے کہا کہ یہ تو نبی آخر الزمہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے ہیں تو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑی ہوئے آئیں لپکی ہوئے آئیں اور کہا کہ ہمارے دروازے تک آئے ہمیں خالی ہاتھ چھوڑے جا رہے ہیں ہمیں دین اسلام سے مشرف کر دیجئے دونوں نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور وہ دونوں مسلمان ہو گئی یہ تھے ہمارے نبی کے اخلاق یہ تھے ہمارے نبی کے اصاف اب چلتے ہیں ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبصورت سے واقعے کے بعد حکیم صاحب کے پاس ان کے خدمت میں اور ان کے تازہ گلام کے گزارش تازہ گلام کی سفارش التماس حکیم صاحب ناظرین کو بے سبری سے انتظار ہوتا ہے آپ کے گلام کا پیش کرتا ہوں مطلع ارشاد علی مجھے ساکی کے اب تو مجھے ساکی کے اب تو سیکڑوں پیغام ملتے ہیں مجھے ساکی کے اب تو سیکڑوں پیغام ملتے ہیں بس اب آسود گی ہے روز کتنے جام ملتے ہیں بہت امدائیم صاحب پس اب آسود گی ہے روز کتنے جام ملتے ہیں اور مسررت ہی نہیں ہوتی کبھی ان سب سے اب مل کر مسررت ہی نہیں ہوتی کبھی ان سب سے اب مل کر مجھے شیخ و برہمن روز یہ اسنا ملتے ہیں مجھے شیخ و برہمن روز یہ اسنا ملتے ہیں بہت امدائیم کہاں اس کے حقیقی میں کوئی ناکام ہوتا ہے بے شک کہاں اس کے حقیقی میں کوئی ناکام ہوتا ہے یہاں اس کے مجازی میں ہی سب ناکام ملتے ہیں یہاں اس کے مجازی میں ہی سب ناکام ملتے ہیں مکرر رشاد حکیم صاحب کہاں اس کے حقیقی میں کوئی ناکام ہوتا ہے یہاں اس کے مزاجی میں ہی سب ناکام ملتے ہیں اور ہمیں پینے کا اب تک شوق ہے لیکن نہیں پیتے ہیں ہمیں پینے کا اب تک شوق ہے لیکن نہیں پیتے نہ وہ ساکی ہی ملتے ہیں نہ اب وہ جام پیتے ہیں کیا بات ہے سبحان اللہ نہ وہ ساکی ہی ملتے ہیں نہ اب وہ جام ملتے ہیں مقتہ کا شہر ہے یہی الزام باقی رہ گیا تھا تور بس شاید یہی الزام باقی رہ گیا تھا تور بس شاید مجھے جرم محبت کے بھی الزام ملتے ہیں مجھے جرم محبت کے بھی الزام ملتے ہیں بہت شکریہ بہت اندہ مقتہ کا سرور بھی جو ہے بہت دیر تک رہے گا حکیم صاحب دو کولرز ہیں حسنہ صاحبہ اور اس سے پہلے آپ کے دیرینہ رفیق جناب کرنل ورمہ صاحب آئیے کرنل صاحب سے بات کرتے ہیں آغاز استقبال آپ کی گفتگو سے کرنل صاحب کرنل صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں جی جی استقبال ہے آپ کا السلام علیکم علیکم السلام عزت عزائی کا بہت بہت شکریہ ہمیں ایک بات دو بات کہنا چاہتا ہوں ایک تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم کسی سخت سے کچھ روپے ماننے کی اچھا رکھتے ہیں اگر وہ دے دیتا ہے تو ہم خود ہو جاتے ہیں اور اگر وہ نہ دے تو ہماری کیفیت کیا ہونا چاہیے اور دوسری بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں میں آپ سے کہ حکیم صاحب سے یہ غناب اور علکی اور پیپلے اور سبستان سب کو ایک ساتھ پلیس کر بینہ جانے اگر اپنے استعمال کرے تو اس نے کوئی نقصان ہوگا کیا یا اگر ان کو گرم سہت کے اندر ڈال دے تو یہ نرم ہو جائے گا جی ٹھیک ہے ٹھوڑا سا انتظار کرنے صاحب حسنا صاحب کا سوال لے رہے ہیں بتائیے حسنا صاحب جی اسلام علیکم شاکفتہ بہن اور حکیم صاحب آپ دونوں کو بہت بہت سلام اور ہم کو بہت خوشی ہوئی حکیم صاحب کو دیکھے کیونکہ اتنے دن سے ہم لوگ نا ریپیٹ پروگرام دیلی دیت رہے ہیں حکیم صاحب نہیں تھے پروگرام آنی رہا تھا شکریہ بہت خوشی شکریہ بہت خوشی شکریہ بہت خوشی جی اس کا مطلب ہے کہ انہیں شگر نہیں ہے الحمدللہ کچھ نہیں ہے ان کو کسی طرح کی کوئی بھی بیماری نہیں ہے شکر ہے ٹھیک ہے حکیم صاحب فرما رہے ہیں دیکھیں ان کی ہدایت لیجی اور اس پر عمل کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و آفیت دیں جی حکیم صاحب اپنے شہر کو تو یہ جو گون کھا رہے ہیں جامون کا ایک چھٹکی کھانے کا سوڑا دو گلاس پانی ملا کے اس سے کھایا کریں تو ان کی کھجلی بھی اچھی ہونا ممکن ہے اور کیا سوال تھا جی ان کا جو بھتیجہ ہے پینتالیس چھیالیس سال عمر بتائی لیکن اسے مختلف قسم کے پھوڑے پھنسی ہوتے رہتے ہیں خاص طور پر وہ جگہ جہاں وہ بیٹھتے ہیں یعنی ان کے بیک پر یہ جو ہے ان کے کولے پر اس طرح کی زخم ہوتے رہتے ہیں وہ دیکھیں وہ نمک زیتون دے ایک چھٹکی دو گلاس پانی ملا کے دن بھر میں ایک بار یا دو بار انشاءاللہ یہ پریشانی جاتی رہے گی کم از کم ایک مہینہ ضرور کلا ہے فائدہ ممکن ہے خدیجہ صاحبہ تھوڑا سا انتظار آپ سے پہلے شگفتہ صاحبہ ہیں بتائیں کیا سوال ہے آپ کا السلام علیکم دونوں اجراث کو والیکم السلام میرا سوال یہ ہے حکیم صاحب سے کہ میں نے اپنی اسکی سال عمری کی بہن کے بارے میں سوال کیا تھا ایک مہینے پہلے کی ان کے پیروں میں سوجان آ رہی تھی تو حکیم صاحب نے لاج بنتی اگتی کا پاودر اور نمک زیتون کا نسخہ بتایا تھا اور کہا تھا ایک مہینے بعد بتائیں کتنا فرق ہے تو ایک مہینے لگا ہو چکا ہے انہیں بہت آرہ ملا ہے کافی سوجان ختم ہو گئی ہے ابھی تھوڑی جانگوں میں ہے اب وہ یہ جاننا چاہتی ہیں اور کسنے دن یہ نسخہ لیں دوسرا یہ کہ ان کو پچھلے کچھ مہینے سے پیشاب جلدی جانا پڑتا ہے ایسا لکس ہے کہیں کافڑوں میں نہ نکل جائے اور انہیں پیروں کے تلووں میں جلن بھی کئی سالوں سے ہو رہی ہے تو حکیم صاحب بتا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا انتظار جی خدیجہ صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے اسلام علیکم والیکم السلام جی میں نے اپنی ایک پتیاف سال عمری کی بازی ہیں ان کے بارے میں سوال کیا تھا کافی دن ہو گئے ہوں گے تو پندرہ دیس دن ہو گئے ہوں گے تو وہ جد کھانا کھاتی ہیں جس میں کی آدھے حصے میں پکی نہ آتا ہے زیادہ کام کرنے کے باشی کی آدھے حصے میں درد ہوتا ہے اور پورے شریفرم کے سوجان آ جاتی ہے تو حکیم صاحب نے علکی کا پاورڈر نمت زیرن کا نسخہ بتایا تھا تو پہلے دن ہی انہوں نے کھایا تو ان کو بی تیلو ہونے لگا جائنٹ دھیلے پڑ جائے رات کو بیچین ہونے لگی تو یہ نسخہ کھانے کے بعد لگتا ہے کہ ابھی اُلٹی ہو جائے گی لیکن پھر انہوں نے تین دن یہ کھایا لیکن وہ ایسا ہی ہو رہا تھا تین دن اور جن سے انہوں نے سوچے شاید کسی اور وجہ سے ہو رہا لیکن انہوں نے لگاتا ہے اور تین دن یہ دوا لے لی اور پھر یہی کیا پید انہوں نے ہونے لگی اب یہ دوا لینوں نے انہوں نے بانے کر دیا ہے تو وہ ٹھیک ہے اور دوسرا یہ کہ وہ کسی میں طرح کی دوایی نہیں کھا با دیا ہے انہوں نے ہر دوایی نقصانی کر دیا ہے تو اب انہوں نے کیا کرنا چاہیے تو اب کیا کرے یہ بتا دیا ہے ٹھیک ہے خدیجہ سنیے گا جی اگیم صاحب دیکھیں ایسے مریض کروڑوں میں ایک ہوتے ہیں جنہیں دوایی وہ یونانی بھی نہیں چلتی تو جو جو چیزیں انہیں نقصان دیتی ہیں وہ لکھ کر رکھیں اور وہ چیزیں استعمال نہ کریں اور خفیب سا نسخہ استعمال کر کے ایک بار اور دیکھیں تھوڑا سا جتنا بتایا ہے اس سے بھی آدھا تو یہ اور استعمال کر کے دیکھ لیں نہیں تو پھر اپنے محالی سے ہی ان کا علاج کرائیں تب ان کو فائدہ ممکن ہے جی فریدہ صاحب بتائیں آپ کا سوال کیا ہے اسلام علیکم با جی علیکم السلام علیکم با جی میرے بہن ہے خریب 38 یا ہے جی ان کو پیریٹس بہت آتے ہیں بارہ دن تیرہ دن تک پیریٹس آتے ہیں اسے بہت پمزور ہوتی ہے اس لئے ان کو داخنے میں بھی ادبیت کرنا پڑتا ہے اور جو ہے نا ان کو راتوں میں نیند نہیں آتی ہے رات بھر ان کو چپ آنکھیں بند کر کے نیند کا ایک اٹھر جنیند نہیں آتی ہے رات کو سوتے بھر کھایا کریں آپ کی بہن کی تکلیر جانا ممکن ہے ابھی دل سے یاد کیا سودھا جی کو ہماری کولر نے اور دیکھیں سودھا جی رابطے میں ہیں جی سودھا جی استقبال ہے آپ کا میری پیاری بیٹی اسلام علیکم میرے مسیحہ آپ کو بھی اسلام علیکم بے احمد اللہ بے وراکھا تو ہو بے احمد تیرہ تو ہو آپ ہمارے شہنشاہ جذباد ہیں کیا بات بہت خوب بہت خندہ دن پر دن آپ کی شاعری کمال کر رہی ہے ہم چاہتے ہیں روج اس رہی آپ گزل پڑتے رہے خدا سے دعا کرتے ہیں آپ کو کسی کی نظر نہ لگے آپ ہمیشہ بلندیوں کو چھنے مجھے ساکھی کے اب تو سیکھ اور تیگام ملتے ہیں بس ہواگری ہے روج کتنے ہی جاں ملتے ہیں مجھے کبھی نہیں ہوتی کبھی ان سب سے اب مل کر مجھے شیخ و بھرم روج یہ اشنام ملتے ہیں کہاں عشق حقیقی میں کوئی ناکام ہوتا ہے یہاں عشق مازاری میں بھی سب ناکام ملتے ہیں کیا کہنے صداری صبح ملتے ہیں ہمیں پینے کا اب تک شوق ہے لیکن نہیں پیتے ہیں نہ ہو ساکھی ہی ملتے ہیں نہ ہو جاں ملتے ہیں یہی عظام باقی رہ گیا تھا دور بس شاید مجھے ضرم محبت میں بھی اب عظام ملتے ہیں کیا بات آج تو ہوتنا مجھا آگیا آپ کی شائری سن کر ویسے تو روز ہی نئے نئے آپ سناتے ہیں لیکن مکمل کر دیا آپ نے تو ہم بھی کوش عرض کرنا چاہیں گے آپ کے سامنے تو بہت ہوتے ہیں عمت بھی نہیں ہوتی الفاظ ہمارے لئے بہت چھوٹے پر جاتے ہیں آپ کی تاریخ بننے میں اور ہمارے شائرنے کی محسوس کرتے ہیں آپ کے سامنے کچھ بولنے میں لیکن سناتے ہیں پھر بھی آپ کے آگے عرض کرتے ہیں آپ کی نظر جس شاید گم کی ویدنا کوئی میرے دل سے پوچھے تیرا نام لیتے لیتے جیسے صبح ہو گئی ہے آسراعی جہاں میں ملے نہ ملے مجھ کو تیرا صدا چاہیے با با آپ اتنے اچھے انسان لہے کسی کا برا ہی نہیں کر سکتے ایسے شخص کو وہ بے شک خدا کے ساتھ رہتے ہیں بے شک صدا جی کمال آپ بھی کرتی ہیں کتنی جلدی ابھی حکیم صاحب کے ہم نے ہونٹوں سے ان کا کلام سنا ان کے زبان سے ان کا کلام سنا اور ادھر آپ نے مقرر اس کلام کو ہم تک پہنچایا لطف دو بالا ہو گیا باقی تو حکیم صاحب بتائیں گے ایک کالر اور ہیں انہیں شامل کر لیں اسرار بھائی استقبال ہے آپ کا فرمائیے اسرار صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں آپ بھائی جی سلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بھائی ہاں حکیم صاحب سلام علیکم وآلیکم السلام میں بہرات سے بول رہا ہوں محمد انتہ راتار جی اسرار بھائی تھوڑی در کے لیے ٹی وی کا والیوم میوٹ کیجے آواز بند کر دیجے سوال بتائیے پھر بڑھا لیجے بیماری کیا ہے کیونکہ آپ کی بات پوری طرح پہنچی نہیں بیماری کیا ہے ہسپیٹل میں بچی ہے یا جو بھی آپ کا عزیز رشتہ ڈینگو کی ٹھیک ہے پلیٹ لٹس کا ذکر کیا آپ نے خیم صاحب پانچ سوالات ہمارے پاس موجود ہیں کرنل ورما صاحب بڑی گہری بات دریافت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مدد کا خواہاں ہے کوئی قرض لینا چاہتا ہے کچھ پیسوں کا طلبگار ہے اور اسے پیسے نہیں ملتے تو ایسے میں کیا کیفیت ہونی چاہیے دیکھیں ایک شیئر ہی مجھے یاد آ رہا ہے ارشت کچھ کسی سے مانگنے کا کام کتنا سخت ہے بے شک کچھ کسی سے مانگنے کا کام کتنا سخت ہے ایک دروازے پہ کل سو بار میں آیا گیا تو یہی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ غرط من آدمی جاتا ہے اور پھر واپس آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا اس کا بیہی ہوگا کیا میرے ساتھ رویہ ہوگا کچھ کسی سے مانگنے کا کام کتنا سخت ہے ایک دروازے پہ کل سو بار میں آیا گیا غیرت من آدمی کے لیے کسی سے کچھ مانگنا موت کی برابر ہے بے شک ویسے انسانی زندگی میں یہ لیندین بہت اچھا ہے اور اس سے محبت بڑھتی ہے اور میں اس سے بہت سے لوگ جانتا ہوں جنہوں نے کرز لیا اور دینے کا ارادہ ہی نہیں کیا یہ کرز جو ہے اگر ارادہ کرے اور اگر دس روپے بھی ہیں تو اس کو دے تاکہ اسے لگے کہ پیسے واپس لوٹ رہے ہیں اور آدمی کی ریپوٹیشن ہوتی ہے یہ ریپوٹیشن بنا لیں اللہ تعالیٰ کرز ادا کراتے ہیں انسان کے بس کی نہیں ہے کیونکہ کرز لے کر کبھی کسی کا بھلا نہیں ہوتا لیکن اگر نیت اچھی ہو تو اللہ پورا کرا دیتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے اپنے وسیلوں سے بھی پیسے کی آمد ہونے لگتی ہے تو میرے خیال کا تو پتہ آپ کو چلی گیا اور آپ کا سوال وہ ماجون جو پاورڈر تین چیزوں کا چھاننا ضروری نہیں اور بغیر چھانے بھی آپ شہد کے ساتھ ملا کر اس کو استعمال کر سکتے ہیں بلکل لگی انسان صاحب آپ نے بہت امدہ آباد کہی قرض کے حوالے سے کہ واقعی اگر دینے والے کی لوٹانے کی نیت نہ ہو تو پھر اس قرض کو ہم محبت کی قینچی کہہ سکتے ہیں ایک آئس کریم والے نے اپنے ٹھیلے پر ایک چھوٹی سی تختی لگا رکھی تھی اور اس پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی کہ ہم نے ان کی یاد میں زندگی گزار دی وہ پھر نہ لوٹے جنہیں ہم نے قلفی ادھار دی تو یہ تو ایک چھوٹا سا لطیفہ ہے لیکن واقعی قرض محبت کی قینچی ہے صدا جی کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے اکیو صاحب کئی سوالات ہمارے پاس اور بھی ہیں اکبر کے دربار میں ایک شاعر آتے تھے تو بیربل جو تھے وہ بہت ذہین تھے جیسے ہی وہ غزل سناتے شاعر تو بیربل کہتے تھے کہ یہ غزل میری ہے اب اکبر کو بڑا تاجیب ہوتا تھا کہ تیری کیسے اس نے آج ہی لکھی آج ہی سنا رہے ہیں تو تیری کیسے تو بیربل کو کوئی بھی بات ایک ہی بار میں یاد ہو جاتی تھی کوئی بھی غزل ہو کوئی بھی بات ہو اور بیربل کے ساتھ ایک ان کا ساتھی بھی تھے جن کو دو بار میں یاد ہو جاتی تھی اب وہ شاعر بہت پریشان تھے کہ میں کیا کروں کہ میں غزل کہتا ہوں اور یہ ان سے کہتے ہیں میری ہے وہ فوراں سنا دیتے ہیں اور جب اکبر یہ کہتے تھے کہ بھئی اور کیا ثبوت ہے کہ یہ غزل تیری ہے تو وہ کہتا تھا یہ میرے جو نوکر ہے اس سے بھی سننو یہ تو اس کو بھی زبانی آ دے تو سداجی کا بھی یہی ہے کہ غزل میں کہتا ہوں اور سناتی روزانہ سداجی ہے ان کے ذوق کی بات ہے اور میں بڑی قدر کرتا ہوں دو کالرز اور ہیں اشرت صاحبہ پہلے آپ سے مخاطبے سلاودین بھائی تھوڑا سا انتظار جی بتائیں کیا سوال ہے سلام علیکم علیکم السلام میرا سوال اس بیٹی کے کچھارہ سال کی بیٹی ہیں اس کے باال سن دھر رہے بہت زیادہ ایک جر سال ہویا اور جی واجبی ہو رہے کچھ کچھ کہیں کہیں باال اور اور بھان جی ہیں ایک بھان جی دیس بائیس سال کی اس پتینی آتے تھکاوٹ سے جیسا محسوس ہوتراہ سے تندرکتی تھی یا تھوڑنی اندری آتی ہے اور جیسا کام بھی محسوس ہوتی تھی نہیں ہے زیادہ سکی میں ایک اس کے حالے سے بتانا اور ایک آپ مجھے بھائی جاندو آپ بہت اچھے لگتے ہو اللہ پاتھ آپ کو سلامت رکھیں آمین اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی سلامت رکھیں کہ آپ کی محبتیں ہی تو ہمارا اساس ہیں سوڑا بہن جو بات کرتے ہیں بہت اچھی لگتی ہیں مجھے لیکن آپ پسند ہو چنی بہت پسند ہیں مجھے بہت شکریہ ان کی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں اللہ ان کو بھی سلامت رکھیں آمین سب آمین آمین تھوڑا سا انتظار بہن صلاح الدین بھائی کے سوالات لے لیں جو بتایا صلاح الدین صاحب کیا سوال ہے آپ کے صلاح الدین بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں ایسا لگتا ہے ان سے رابطہ نہیں رہا ہمارا ابھی جو انہوں نے کیفیت بتائی اٹھارہ سال کی بچی ہے جس کے بال جھڑ چکے ہیں تقریباً کافی ڈیڑ سال سے جھڑ رہے ہیں تو بڑی مقدار میں وہ جھڑ چکے ہیں اسی طرح بال سفید ہونے کا بھی مسئلہ ہے دوسرے بھانجی جس کی عمر بیس بائیس سال ہے نیند کی زیادتی ہے تھکان محسوس کرتی ہے اور اسے نقاحت رہتی ہے جیسا انہوں نے بتایا کمزوری رہتی ہے چھو دیکھیں اگر وہ بچی جس کے بال جھڑتے ہیں اگر وہ نزلہ خانسی بلغم چھیک ہیں یعنی بلغمی مزاج ہے تو اس کا علاج کریں تب وہ اچھی ہو سکتی ہے اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر گون مورنگا سفید ایک گرام روزانہ ناریل پانی میں ملا کر دیا کریں بچی کے بال آ سکتے اور اس کو فائدہ ممکن ہے اور اگر نزلہ خانسی کی وجہ سے ہے تو سپستان انناب السی سو سو گرام خریدیں انناب کی گھٹلی نکال کر پھینک دیں اور تیس گرام اس میں پیپلے ملائیں سپستان انناب السی سو سو گرام لیں اس پاودر کو ایک چمج صبح نہار بچی کو کھلایا کریں ممکن ہو تو شام کو بھی رات کو بھی سوتے سمیں کھلا سکتے ہیں گرم پانی چاہ پلا دیں ایک چمج کھلا کر اور کھٹی چیزوں اس کا پریش کرائیں تو فائدہ ممکن ہے اور وہ بچی جسے کمزوری اور نقاحت ہے انہوں نے بتایا بیس بائیس سال کی عمر ہے اس کی چھوارے چار چھوارے ایک پاو دودھ میں روزانہ ڈال دیا کریں گرم دودھ میں اور جب وہ چھوارے دودھ کو پی لیں جیسے صبح کو ڈالیں تو شام کو پی لیں اور شام کو چار چھوارے ڈالیں تو صبح کو پی لیں اور ممکن ہو تو دو خجور کا بھی استعمال کریں دو انجیر کا بھی استعمال کریں تو بچی کو توانا ہی ممکن ہے دو کالرز اور ہیں شیری اور مشتری تھوڑا سا انتظار ایک بہت اہم سوال اسرار بھائی کا ہے انہوں نے دریاد کیا تھا کیم صاحب کوئی عزیزے یا عزیزہ جنہیں ڈینگو ہو چکا ہے اور پلیٹلٹس کی تعداد کافی جو ہے وہ گھٹ گئی ہے تو ایسے میں وہ کیا کریں دیکھئے جہاں تک میری بات پہنچے یاد رکھیں جن لوگوں کی پلیٹلٹس کم ہو جائے تو دنیا میں سب سے تیز اثر نسخہ جو میرے تجربے میں آیا وہ ہے پپیتے کا پتہ پپیتے کا پتہ پیس کر یا چبا کر کھلا دیں دن میں دو بار یا تین بار بھی کھلا سکتے ہیں تھوڑا کڑوڑا ہوتا ہے میٹھا ملا کر بھی کھلا سکتے ہیں میں نے اپنے تجربے میں یہ پایا کہ جس کی بھی پلیٹلیٹس کم ہوئی اس کی ایک دن میں پلیٹلیٹس کا مکمل ہونا ممکن ہے شیرین آپ سے مخاطب ہے مشتری صاحبہ تھوڑا سا انتظار جی بتائیے شیرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو ہاں شیرین کہیے میرے دو ایک سوال ہے اور ایک فکفی ہے ہماری ان کے لیے دعا کی جگہ رہا ہے ہرین کا انشاء اللہ پہلا سوال جو ہے وہ ہے مامون کا بیٹا ہے سات سال کا اس کو چار سال سے سفید داگ ہے اور آکھوں کے نیچے اور کوہنی پر الاج کرایا اس میں خجلی ہوتی ہے اللہ بچے کو شفاہ دے ٹھیک اور دوسری جو ہے ہماری ایک فکفی ہے ان کے گھر میں حکیم صاحب آپ کے لیے دعا کی جارش ہے کہ گھر میں ان کے بہت پرشانیاں ہیں تو انہوں نے دعا کی لیے کہا ہے وہ سنتی بھی ہوئیں گے آپ کا پرشانے والے آپ کو بہت آپ کی بہت سہانے والے ہیں لوز آپ کا پرشانے والے ہیں آپ کے بھی استعمال کرتی ہیں تو ان کے بیٹی ہے ان کا رشتہ ہو چکا ہے کوئی پرشانی جھد میں ہے جس کی وجہ سے ساتھیں نہیں ہو پا رہی ہے تو آپ سے دعا کی گھجارش ہے ہمارے کی لیے ٹھیک ہے آپ کی بات اکیب صاحب تک پہنچ گئی ایک کولر ہے ان کا سوال لیتے ہیں پھر انشاءاللہ لوٹتے ہیں جوابات کی طرف مشتری صاحبہ سوال بتائیے بھارے کبھر سلام ٹی وی کی آواز تھوڑی در کے لیے بند کر دیجئے مشتری صاحبہ وولیوم میوٹ کر دیجئے تھوڑی در کے لیے ہاں والیکم جی اب بتائیے یہ میری ایک سیدہ پہلے یہ ہے نہ زندگی کی فضاؤں میں یاد رکھنا نہ زندگی کی فضاؤں میں یاد رکھنا نہ زندگی کی فضاؤں میں یاد رکھنا یہی توحفہ بہت ہوگا میرے لیے ہر نماز کے بعد اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ضرور انشاءاللہ حکیم صاحب ضرور یاد رکھیں گے جی جی مشتری صاحبہ مزید کچھ کہنا چاہ رہی ہیں بہت زیادہ چکر آتے ہیں ٹھیک ہے اور در بھی بہت رہتا ہے کمل میں تاہوں میں ٹھیک ہے جی حکیم صاحب دیکھیں سروائیکل ایک ایسی بیماری ہے جو آسانی سے اچھی ہو سکتی ہے میں جو کہہ رہا ہوں آپ بہت سے سنیں اور اس کو فالو کریں اور یہ ایکسرسائز بھول جائے تو راہ نجات یوٹیوب سے نکال کے دیکھ لیں یہ ایکسرسائز آپ کو تین منٹ کرنی ہے ہو جانا اور تین منٹ ایسے پوری طرح موڑے یہاں تک آ جاتا ہے یہ چھوڑی یہ تین منٹ اور اپنے بیٹ پر ایسے سیدھا لیٹ جائے ایسے وہ گردن نیچے کو ڈال لیں اور یہ حصہ یہ پورا جسم آپ کا بیٹ پر رہا ہے اور گردن نیچے یوں لٹکا لیں ایسے پانچ پانچ منٹ پانچ چھے بار لٹا کریں اگر آپ نے یہ کیا تو ٹھیک دس یا پندر دن میں آپ کا سروائیکل کہاں گیا آپ ڈھونٹی رہیں گی یہ بہت مجرب ایکسرسائزیں ضرور کریں اور کمردرد کے لیے آپ گوند سیحہ اصلی کالا گوندی سے کہتے ہیں اصلی لیں گے تو ادھا دھا گرام دو وقت لیں تو اس میں بھی فائدہ کرے گا سروائیکل میں اور کمردرد میں بھی انشاءاللہ آپ کو فائدہ ممکن ہے جی حکیم صاحب ہم پاس سوالات پہلے کے بھی محفوظ ہیں شگفتہ صاحبہ نے دریافت کیا تھا کہ اسی سال ان کی عزیزہ کی عمر ہے پہل میں سوجن جو چیزیں آپ نے بتائی تھی ایک ماہ کے بعد آپ نے کہا تھا کیفیت بتائیے گا انہوں نے کیفیت بتا دی تو الحمدللہ کافی فائدہ ہے لیکن مزید وہ یہ دریافت کرنا چاہ رہی ہیں کہ اور کتنے دن تک ان چیزوں کو استعمال کریں انہوں نے دویعات کا یا انہوں نے نسخہ جات کا ٹھیک ہے تو دیکھیں جو بھی میں نسخہ جات بتاتا ہوں اگر وہ اصلی آپ نے لیے تو فائدہ ممکن ہوتا ہے اصلی ضرور لیں اور یہ دو تین مہینے انہیں دیں اور ابھی تھوڑا سا رہ گیا ہے ایک مہینے میں اللہ نے کافی فائدہ دیا ہے بڑا اللہ کا کرم آپ پر اور مجھ پر کہ میری عزت رکھ لی آپ مزید دو مہینے اور استعمال کر سکتے ہیں فریدہ صاحبہ تھوڑا سا انتظار تھوڑی سی زحمت اور دیں گے انتظار کی ممتاز صاحبہ کا سوال لیں پھر انشاءاللہ آپ کے سوال کی طرف لوٹیں گے جی بتائیں ممتاز بہنڈ کیا سوال ہے آپ کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میں یہ بل دی تھی کہ جیسے دوز پینے سے وہ جاتا گیز بنتی ہے تو اس کے ساتھ کیا لیں جس سے مطلب وہ گیز نہ بنیں اور اگر حلدی ڈال کے لئے تو اس سے کیا فائل ٹھیک جی ایک انسا دیکھیں دوز سے کسی کو گیز بنتی ہے کسی کو نہیں بنتی ہے اور اگر کسی کو گیز بنتی ہے تو ایک چمچ ادرک کے جوس کے ساتھ لے سکتے ہیں اور حلدی جب بھی استعمال کریں بہت مکوی ہوتی ہے اور یہ ایک چھٹکی لیا کریں یا دو چھٹکی بس اس سے زیادہ نہیں اور یہ فائدہ تو اتنی کرتی ہے کہ میں بتاتا رہوں گا اور آپ سنتے رہیں گے پروگرام ختم ہو جا گا لیکن یہ مقوی بہت ہے اور متحرک بہت رکھتی ہے ایکٹیو رکھتی ہے اور ان کو پھاڑ تک کر پتلا کرتی ہے اور جسم میں طاقت پیدا کرتی ہے اور مضبوطی پیدا کرتی ہے ابھی آپ اسی پر ایک تفاق کریں شاہنہ بھی باربنکی صرف آن لائن پر موجود ہیں لیکن فریدہ صاحبہ کا سوال بھی بہت اہم ہے حکیم صاحب تینیس سال ان کی عزیزہ کی عمر ہے جنہیں حیز کی زیادتی میں وہ مقتلع ہیں دوسری پریشانی یہ ہے کہ رات کو نیند نہیں آتی بے خوابی کی شکار ہیں ایک چمش خشخاش اور ایک چھٹکی گون چلغوزہ دودھ میں پیسے اور روزانہ رات کو سوتے وقت یہ پی لیا کریں بس ایک خوراک کافی ہے آپ کی دونوں پریشانیاں اچھی ہونا ممکن ہیں شیرین کی سوالات بھی بہت اہم ہیں خاص طور پر ان میں دعا کی درخواست بھی ہے حکیم صاحب ہم چاہیں گے کہ تھوڑا تفصیل سے انشاءاللہ ان کی رہنمائی آپ فرمائیں دو کالر زور ہیں شاہنہ پہلے آپ سے مخاطب ہیں ہاں جی پاشا صاحب تھوڑا سنتظار آپ سے بھی بات کریں گے جی شاہنہ بتائی کیا سوال ہے آپ کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے چار سوال ہیں چھوٹے چھوٹے بڑے نہیں بتائیے پہلا سوال بتائیے پہلا سوال ہے ہماری امی کے رو رمجان شریف میں چاہی پیٹ ہو گیا تھا تو اب صحیح بھی ہو گیا پلچٹ بھی کم سب دوائی ہو تھی صحیح ہو گیا تو اب جاڑے اپشار بہت ہو رہا دستر پر کھالی دات نہیں ٹھیک ہے اور دولترا سوال یہ ہے جن آج جسے روشنی ہے جی جو آج چار بجے سب لوگ سلام پڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں پائدہ کرنا ضروری ہے کیا ٹھیک ہے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی بات کر رہی ہیں جی ہاں آج کرنے پہلے میں چار بجے پڑھتے ہیں بہت لوگ یہاں جی بہتر بہتر تیسرا سوال بتائیے تیسرا سوال ہے ہمارے داتوں میں پیریہ ہے اور ہم نے ہمارے بھائی نے منجن منایا ہے وہ اس کو ہلدین نمک اور پردکری کا ہلدین نمک اور پردکری اور پردکری ٹھیک چوتھا سوال تین سوال ہی پہنچے پاشا صاحب بتائے آپ کا سوال کیا ہے سلام علیکم بھو جی ملکم السلام و رحمت اللہ حبت مردی شگر کے آج میں حراب ہو گئے دو سال وقت شگر ہے ریٹینا پرابلل سے آپ نے بتایا آپ کو شگر کا پرابلل ہے ریٹینا پہ کچھ اثر پڑا ہے ہاں ریٹینا آج میں حراب ہو گئے آج میں حراب ہو گئے ٹھیک ہے آہ ریٹینا جی جی مردی آج میں حراب ہو گئے ٹھیک ہے اللہ تعالی آپ کو شفایہ بھی دے حکیم صاحب کیا کریں گے ریٹینا کے لئے اپنے ڈاکٹر سے جو بھی مشورہ لیں اس پر عمل کریں آپ کو بڑے بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں خوف خدا والا ہو تو اس سے مشورہ کریں اور ڈائپٹیج کے لئے دیکھیں دو نسخے ہیں ایک تو جن لوگوں کو سرکہ چلتا ہے کھا سکتے ہیں سرکہ پی سکتے ہیں تو دو دو چمچ دو بار پانی ملا کر کھانے کے بعد سرکہ لے سکتے ہیں اس سے اور بھی بہت فائدے ہوتے ہیں اپنے دوار بھی لیں اور سرکہ دو دو چمچ کھانے کے بعد پانی ملا کر لیا کریں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے جن کو یہ نہیں چلتا تو گوند جامن چامن کا گوند ایک ایک چھٹکی دو بار کھانے سے پہلے کھایا کریں انشاءاللہ آپ کی ڈائپٹیج بھی کنٹرل رہ سکتی ہے انشاءاللہ شاہانہ صاحبہ کے تین سوالات ہمارے پاس محفوظ ہیں شیری صاحبہ کے دونوں سوالات ایک تو دعا کی درخواست ہے جن کی لڑکی کی شادی متوقع ہے دوسری چھوٹا سا بچہ ہے حقیم صاحب سات سال اس کی عمر ہے اور اسے تقریباً چار سال سے سفید داغ کی شکایت ہے اس میں خارش بھی ہوتی ہے اس بچے کی پوری عمر اس کے سامنے ہے کوئی ایسا نسخہ کوئی ایسا علاج جسے اللہ اسے مکمل طور پر شفاہ دیتی ہے دیکھو چھوٹا بچہ ہے ایک ہی خورا کھلائی گا اور کیا آتی ہے ایک دواغ ہے جس کو کہتے ہیں بابچی بابچی نے پچاس گرام سو گرام السی سو گرام سفید گون مورنگا یہ اصلی ہے نا یہ نقلی بھی ملتا ہے اور سو گرام آملا ان سب کو پاورڈر بنا کر ایک گرام اس کو روزانہ کھلائے کریں کھانے کے بعد اور دودھ کے ساتھ بس ایک ہی خوراک دیں جب تک وہ دس سال کرنا ہو جائے اس میں کافی وقت لگتا ہے آپ پریشان نہ ہو اگر دو مہینے میں ان داغوں کے رنگ بدلنے لگے اور کجلی جانے لگے تو آپ سمجھیں کہ ان کا علاج ٹھیک ہو رہا ہے جی حکیم صاحب دعا کی درخواست بھی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ناظرین ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو بہت سخت پریشان ہیں کچھ کہہ بھی نہیں سکتے پریشانی چھپا بھی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ نے آپ کے دعاوں میں آپ کی زبان میں ضرور وہ تاثیر رکھی ہے جو ان کے دکھا یا درد کا درما ہو سکے اچھا بیٹا دیکھو پہلے میں بھی پریشانیوں سے بہت ڈرتا تھا لیکن پریشانیاں جب آتی ہیں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہلاتی ہیں اگر ہم اللہ کا اس پر شکر کریں شکایت نہیں شکر کریں تو میرا ذاتی تجربہ ہے کہ اگر ہم اس حال میں جس میں اللہ نے رکھا شکر کریں تو اللہ تعالیٰ پھر ہر طرح کی آسائشیں آپ کو دے سکتا ہے ضرور اللہ آپ کا انتظام کرے گا میں انفرادی دعا بھی کروں آپ کے لئے انشاءاللہ اور ضرور ان کو اللہ مدد کر دے گا بلکل حکیم صاحب درست فرمایا آپ نے کہ جو پریشانیاں ہیں یہ دو طرح سے انسان کو فائدہ دیتی ہے ایک تو اسے اللہ کے قریب لے کر آتی ہیں رب سے جوڑتی ہیں دوسرے اسے غیر معمولی طور پر طوانائی دیتی ہیں طاقت بخشتی ہیں چٹانوں سے ٹکرا جانے کا حوصلہ رکھ لیتا ہے انسان تو بنیادی چیز یہی ہے کہ اللہ کی ذات پر توقع کرتے ہوئے دعا کا دامن نہ چھوڑا جائے کہکشن سے مخاطب ہیں اور تین سوال ہمارے پاس شہانہ کی بھی موجود ہیں کہکشن سوال بتائیے سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مالیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا 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 جات کے لیے کیا نسخہ ہے اس میں ذرا سا کھانے کا سوڈا اور ملائیں اور اس کا منجن کریں انشاءاللہ فائدہ ممکن ہے بلکت دوسرا سوال بہن اسے ہم کل کے لیے سمحال رکھتے ہیں بہت ہی اہم سوال ہے اور اس پہ انشاءاللہ ہم حکیم صاحب کی بھی تفصیلی رہنمائی لیں گے درود السلام سے متعلق کل اس کا موقع بھی ہے برمحل ہے وہ سوال ہوگا انشاءاللہ یوں تو درود السلام سے ہمیشہ اپنی زبانوں کو تر رکھیں لیکن اس سوال کو کل کے لیے اٹھا رکھتے ہیں چونکہ آج پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے تو حکیم صاحب آپ کے حد درجہ ممنون و مشکور ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے صحت وافیت کے ساتھ روزانہ ملاقات ہوتی رہے فی امان اللہ تمام ناظرین آپ سب کو بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ